السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة النور النور کا لفظ اس سورة کی آیت نمبر پینتیس میں وارد ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے سورت مدینہ میں نازل ہوئی الحشر کے بعد غزوہ بن المستلق جو چھے ہجری میں ہوا اس کے بعد نازل ہوئی اس غزوے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو شوشہ بنا کر مدینہ کے منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا تو اس سورت میں ایک طرف تو ان کی برات کی گئی اور دوسری طرف بہت سے دیگر احکامات نازل کیے گئے جو اسی واقعے سے متعلق تھے یا اس کے بعد مسلمانوں کی ایسی ذہن سازی ہو گئی کہ وہ ان احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس سورت کی چونسٹ یعنی سکسٹی فور آیات ہیں سورت نور کے علاوہ سورت الاخزاب اور سورت النساء میں خصوصی طور پر گھریل زندگی اور خواتین سے متعلق احکامات پائے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان میں تحریر کیا یعنی ایک خط لکھا ان کو اور کہا کہ علمو نساءکم سورت النور اپنی خواتین کو سورت نور سکھاؤ اگرچہ یہ سورت سب کے لیے ہے لیکن چونکہ اس سورت میں خواتین کے حقوق کی خصوصی حفاظت کی گئی ہے ایسے حکامات نازل کیے گئے کہ جس میں عورت کی حفاظت عورت کے حقوق کی حفاظت سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں اس لیے حضرت عمر نے خاص طور پر عورتوں کو اس سورت کے متعلق کی طرف متوجہ کیا اس اعتبار سے یہ سورت ہم سب کے لیے سیکھنا نہایت پائدے کا باعث ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا حکامات دیتے ہیں آیت ایک سے دس تک آیت آیت رحمان الرحیم سورت انزلنا وفرضنا وانزلنا فیہا آیات بینات لعن لکم تذکرون سورت ایک سورت یعنی سورت النور انزلنا ہا ہم نے نازل کیا ہے اس کو اسے ہم نے اتارا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے وفرضنا اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے یعنی اس کے احکامات کو فرض کے درجم رکھا ہے وانزلنا فیہا آیات بینات اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں بیین ہے روشن ہے ویری کلیر کیوں اتاری یہ سورت اور کیوں اتاری اس کے اندر یہ واضح آیات لعن لکم تاکہ تم اے مومنوں تذکرون نصیحت پکڑو تمہیں بات سمجھ آ جائے اور تم پھر عمل کر سکو سورت کا آغاز نہایت پرزور ہے کسی سورت کے شروع میں یہ انداز نہیں قرآن پاک تو سارے کا سارا اللہ سبحان و تعالی ہی نے نازل کیا ہے ساری سورتیں اسی نے اتاری ہیں لیکن کسی سورت کے شروع میں یہ نہیں آتا جیسا کہ اس سورت کے شروع میں آیا ہے اس سورت کے نازل کرنے کو اس کے فرض کرنے کو اور اس کی واضح آیات کو اللہ سبحان و تعالی اپنی طرح منصوب کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہے کسی اور کا حکم نہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو سارا زور کس پر ہے ہم پر کیونکہ کسی بھی حکم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حکم ہے کس کا مثلا کوئی بات آپ کو کوئی ایسا شخص کرتا ہے جو عمر علم یا مرتبے میں آپ سے چھوٹا ہے کم ہے تو آپ اس کی بات کو بعض اوقات کیا کرتے ہیں سنی ان سنی کر دیتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں آپ کے بچے آپ کو اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں یا آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں بعض اوقات تو آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں بچے کی بات زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن اگر کوئی بات آپ کے والدین آپ کو کہہ رہے ہوں اور پھر پرزور انداز میں کہہ رہے ہوں بھرپور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کہ یہ تمہیں ماننا ہوگا یہ حکم ہے میرا تو پھر انداز کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں یہ حکم کوئی معمولی حکم نہیں اسی طرح اگر کوئی حکم کسی ہائر اتھارٹی کی طرف سے آتا ہے دنیا میں بھی دنیاوی اعتبار سے بھی تو اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ جو کسی تو یہ حکم یا احکامات جو اس صورت کے اندر ہیں وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں کسی دنیاوی اتھارٹی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں ان میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ صورت اس نے اتاری ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس کی طرف ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے جو مالک یوم الدین ہے جس نے سب حساب لینا ہے جس کے احکامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی شخص ان کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کے سویر کانسیکنسز اس کو بھگتنے ہوں گے اس سے پوچھا جائے گا حکم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس کو ایک کانسے سن کر دوسرے سے نکال دیا جائے اور پھر اپنی مرضی کی جائے تو اللہ سبحانو تعالیٰ فرمارے کہ سورتن انزلناہا کان کھول کے سن لو یہ ہم نے اتاری ہے سورت ہماری طرف سے آئی ہے اور پھر صرف آئی ہی نہیں بلکہ وَفَرَدْنَاہا ہم نے اس کو فرض بھی کیا فرض کا لفظ کی معنی کیا ہوتا ہے فرض کس کو کہتے ہیں قَتَعِ حُکم سورة البخرة پڑی ہے لَا فَارِدُن برڈ آنیلیسس پڑھیں روٹ کیا ہے فَارَادْ کیا معنی ہوتا ہے اس کا کٹنا قَتْن قَتْعِ یعنی جیسے وہ پنجابی کہتے ہیں گلی مگ گئی اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہو حکم قَتَعِ وَفَرَزْنَاہا اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے یعنی اس کے احکامات قَتَعِ احکامات ہیں جن کی پیروی لازمی ہے یہ کوئی سفارش نہیں کوئی سجیشن نہیں کوئی مشورہ نہیں بلکہ کیا ہے حکم قَتَعِ ہے لازم ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور اس صورت کے اندر ہم نے ایسی آیات اتاری ہیں جو بیینات ہیں واضح ہیں روشن ہیں بیینات کس سے ہے بیین سے بیینت ان کی جمع اور بانا یبینو بین کس کو کہتے ہیں واضح بین اور بون جدائی کو بھی کہتے ہیں اسی روٹ سے الگ الگ کر دینے والی آیاتم بیینات یعنی بلکل کھول کھول کر رکھ دینے والی یعنی ایسے حکامات ہیں جو کٹیگوریکل ہیں جن میں کوئی بھام نہیں کوئی کنفیوشن نہیں ایسا نہیں کہ اچھا یہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے اور یہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے کیا پتا اس کا کچھ اوری مطلب نکلتا ہو لیکن اس کے باوجود شیطان نے لوگوں کے لئے ان کی خواہشات کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ عام طور پر لوگ اسی صورت کے حکامات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن میں ہے ہی نہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتِ سبق حاصل کرو بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ کل جب تمہارا حساب ہو تو کوئی عذر بہانہ نہ کرو اس آیت کے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر باقی صورت کو پڑھئے جب بات سمجھ بھی آئے گی اور دل میں بھی اترے گی اور پھر عمل کے لئے کنوکشن بھی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب اس صورت کے اندر پائے جانے والے احکامات کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو عموماً ان کا کہنا کیا ہوتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے مگر میں ابھی کنوینس نہیں ہوں اس میں لاجک کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ دل ہی نہ مانے تو پھر بڑے سے بڑے حکم کو آپ معمولی سمجھ کر اگنور کر سکتے ہیں تو جس کے اندر ایمان کا جتنا لیول ہوگا درجہ ہوگا جو اللہ رب العزت کو جس قدر اہمیت دیتا ہوگا اس کے احکامات کو بھی اتنا ہی اہم سمجھے گا صورت کے نزول کا ایک سبب منافقین کا پروپیگنڈا تھا جو حضرت عائشہ کی خلاف ہو رہا تھا اور منافقین کون ہوتے ہیں جو اوپر سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے ایمان نہیں رکھتے تو ہر دور میں ایسے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر اندر سے دل سے پورے طریقے پر اللہ کے احکامات پر یقین نہیں رکھتے وہی پھر ان احکامات میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سو کالڈ مسلمز اسی صورت کے احکامات کے خلاف کھلم کھلی باتیں کرتے ہیں اور سری پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرح مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے اور دوسری طرح اس صورت کے اندر پائے جانے والے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کو معمولی سمجھا جا رہا ہے اور اس کو بیک ورڈنس اور بربریت اور ایکسٹریمزم قرار دیا جا رہا ہے کسی شخص کے لیے اللہ کا کوئی حکم چھوٹا ہو یا بڑا جسے اللہ نے فرض کہا ہو یا نہ کہا صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی کہ اللہ کی طرف سے ہے وہ وہی پر سمینا وہ عطانہ کہہ کے جھگ جائے گا لیکن جس کے دل میں شک ہے اور جس کے اندر ایمان کی کمی ہے وہی پھر احکامات کو جھٹلائے گا بھی اور اگر جھٹلائے نہ بھی تو مذاق اڑانے سے گریز نہیں کرے گا تو ایک لحاظ سے یہ صورت ہمارے ایمان کا بھی انتہان ہے نور روشنی کو کہتے ہیں جب کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے اور تیز روشنی پڑتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اچھا برا سب بازے ہو جاتا ہے اس صورت کے احکامات کو پڑھ کر ہم سب اپنے دل کے اندر جو روشنی پائیں گے اس سے ہمیں اپنے دلوں کی کیفیت میں معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے ایمان کا درجہ کہاں کتنا کیسا ہے کیا ہے ابھی تک کہاں ہم میں کمی ہے اس اعتبار سے یہ ان سب لوگوں کے لئے ایک بہترین موقع ہے جس صورت کو پہلے پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے کہ اس کے روشنی میں اپنے دل کا جائزہ لیں باہر سے فتوے لینے کی بجائے اندر سے فتوے لیں کہ دل کیا کہتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اگرچہ حکامات میں بتا دیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہمیشہ کچھ گری ایریاز ہوتے ہیں تو اس نور نے ان گری ایریاز کو بھی بہت واضح کر دیا تو گویا یہ ہمارے دل کی قیفیات کو جانچنے والی صورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کو سمجھنے والی بھی کہ اس سے ہمیں رب العزت کا مقصود اور جو منتحہ ہے ہم تک بات پہنچانے کا وہ بھی سمجھاتا ہے موسیقی